موسیقی یہ بات برملا کہتا ہے زائچہ میرا ہمیشہ درد سے رہتا ہے رابطہ میرا میری دو آنکھیں ہی محدود دائرہ میرا میری دو آنکھیں ہی محدود دائرہ میرا ہزار آنکھیں ہی لیتی ہیں جائزہ میرا موسیقی نرم گفتار دل آویز جو لہجہ ہوگا نرم گفتار دل آویز جو لہجہ ہوگا حسنی اخراق کا وہ شخص نمونہ ہوگا آدابرز میں فاریا فضل شخصیت محسور کے اس اپیسوڈ میں فضل سٹوڈیو کی جانب سے آپ سب کا خیر محدم کرتی ہیں آج کے ہمارے اس خاص پروگرام میں مرہوم حضرت گوہر ترکیروی صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لئے ہم نے شہر محسور کے مشہور مترنم شائر سید احمد راہل صاحب کو مدو کیا ہے آپ کا تعلق شہری محسور کے راجب نگر سے ہے یونیورسٹی آف محسور سے آپ نے گراجویشن کی اور ابھی سرکاری ملازمت سے وظیفے آپ ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جناب راہل صاحب موجود ہیں بہت بہت خوش آمدید راہل صاحب شکریہ آپ راہل صاحب آپ کا اور گوہر صاحب کا رشتہ استادر شاگرد کا رہا ہے ان کی ذکھائی ہوئی کچھ خاص باتیں ہم جانا چاہیں گے بات دراصل یہ ہے کہ ونیسو ستہ ستہ چھہتر میں حضرت سے میرے ملاخات ہوئی ہمارے شہر کی ایک معروف ایڈوکیٹ میر اقبال سستاپ کے یہاں بیٹھا کرتے تھے ہم پہلی ملاخات وہاں میری ہوئی تو لائر صاحب جو ہے میرے تعلق سے جانتے تھے انہوں نے گوہر طریقی صاحب سے میرا تعروف کرایا کہ یہ ایک نوجوان ہیں اور گراجیوٹ ہیں تین تین ڈگریہ ان کے پاس ہیں اور اس میں شہر و عدب میں بلچس پر رکھتے ہیں تو گوہر صاحب نے حضرہ مروت مجھ سے خوش سنا میں اس وقت پر جو ٹوٹے موٹے شویر جو کہتا تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے یوں ہی اسے سرہا مجھے محسوس ہوا کہ وہ سرہا نہ نہیں بلکہ میرے لئے ایک چیلنج ہے اور میں نے اسی رات بیٹھ کر ایک مرسہ غزل لکھ دی وہ بھی سنگلاق زمین میں اور دوسرے دن میں نے حضرت کے سامنے پیش کیا تو ان کو بڑا بڑی خوشی ہوئی اور انہیں بڑا جو تاجیب سے کہا کہ سخت زمین میں آپ نے کہی ہے بہت سارے آپ کے اندر جو شائری کی جراسم ہیں اس سے ذرا محنت کیجئے بہت کچھ جو پیش کر سکتے ہیں غرض یوں میرا تعلق جو گوہر صاحب سے ہوا اور پھر مہنہ جو پہلے ٹوٹے پوٹے انداز سے لکھتا تھا وہ مستقل لکھنے لگا اور ابتدا میں گوہر صاحب سے میں رجوع ہوا تو انہوں نے دیکھا اور میرے صلاحیت کو پہچانا پھر مجھے جو آگے بڑھنے کی انہوں نے مشورہ دیا پھر جہاں میرا سفر سفر چل پڑا اور میں لکھتا رہا بعد ایک مدت کیے بعد حضرت جو ہے میرے کلام کو دیکھنا ضرور نہیں سمجھے تو میں بغیر حضرت بھی دکھائے کے میں لکھنے لگا اور حضرت جو ہے میرے اس تعلق سے بہت خوش رہتے تھے اس لیے کہ میرا طرز اصل میں اصلاحی اور دینی پہلو میں تھا جو حضرت کو بہت پسند آیا تو اس طرح سے میں جو ہے میرا عدوی اور شیری سفر چل پڑا گوہر صاحب کی شخصیت کیسی تھی ان کا مزاج کیسا رہا گوہر صاحب ویسے نسل اور نسب کے اعتبار سے آپ جو ہے پتھان تھے لیکن شخصیت اتنی نرم اور اتنی سنجیدہ تھی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی پتھانیت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا بڑے شریف نفس تھے اور بڑی ملائمیت تھی ان کے اتبات میں اور گفتوں کو جو ہے بڑی سنجیدہ اور بڑی مناخیز ان کی گفتوں ہو ہوتی تھی اور جب بھی بات کرتے تو ایسا محسوس تھا کہ ایک جو ہے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جو ان کے زبان سے نکل رہا ہے تو یوں جو ہے منجی اور سجی بھی گفتوں کو آپ کرتے تھے گوہر صاحب کی شاعری کے تعلق میں ہمیں کچھ بتائیے اور لوگ ان کی شاعری کو کس طرح سے پسند کرتے تھے گوہر صاحب کی شاعری کی تعلق سے جہاں تک معاملہ ہے بڑی دل کو چھلینے والی ان کی اشیاء ہوتے تھے اور خاص کر جو ہے حالات حاضرہ پر اب جہاں کا خلم بڑا مضبوط تھا اور غزل تو ویسے ان کی پسندہ سنف شاعری تھی لیکن نظم لکھنے میں ان کا جو ہے کوئی ثانی نہیں تھا غزل نے سب ہر شاعر لکھ لیتا ہے لیکن نظم ذرا مشکل ہے اس لیے کہ اس میں تسلسل واقعات اور لفظوں کا تسلسل باخضہ ہونا چاہے اس میں گوہر صاحب کو اس میں بڑی مہارت تھی اور بالخصوص تہنیتی نظمیں اور تازیتی نظمیں بڑی خوبی سے لکھتے اب جب کبھی کسی کی تہنیت کیلئے کچھ لکھنا ہوتا تو حضرت ہی سے رجوع ہوتے اور آپ لکھتے اور آپ جو ہے اچھے استاد تھے اس میں جو ہے آپ میں وہ لوگوں کو رجھانے کا ان کے اندر ایک کمال تھا اور لوگ جو ہے آپ کی شاعری کو بہت پسند فرماتے تھے اس لیے کہ حالت حاضرہ پر جو ہے خلم اٹھاتے تھے وہ یہ میں نے ایسے کم شورا کو دیکھا ہے جو گوھر صاحب کی صلاحیت والی جو ہے وہ بہت کم ہی ہے گوھر صاحب میں ایک عجیب علوچی بات یہ تھی کہ فوراں حالات کا جائز آ لیتے اور اس کے پر کچھ لکھ 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 ڈالتے یہ ان کے اندر خوبی تھی اور سارے لوگ پسند کرتے تھے اکثر فاروقہ میں جو پرگرام ہوتے جب کوئی مہمان آتا تو سکریٹر صاحب جو ہے تاج محمد خان ان کو بلاتے اور ان کے لئے جو ہے فرماتے کہ یہ شخصیت اسے آ رہی ہے ان پر کچھ تہینیت لکھے تو ایسے فوراں جو ہے تہینیت لکھتے اور اتنی اچھے انداز لکھتے کہ سننے والے جو ہے آشش کرنے لگتے یہ بڑی اچھی شخصیت تھی خلم کے دھنیت ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی اور خلم کے اعتبار سے بھی جو ہے ان کے اندر یہ ایک عجیب قسم کی جو ان کے اندر کشش پائے جاتی تھی یہ ایک عظیم شخصیت ہے وہ اور ان کے تعلق سے کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں اس لیے کہ الفاظ بھی خالی ہو جاتے ہیں اتنے ان کے اندر کی ان کے صلاحیتیں تھی میں تو بہت زیادہ ان سے کم ہوتے افراہ ہوں اور میرے پہلے اور آخری استاد وہی ہے جناب گوھر صاحب تا عمر اردو عدب سے جڑے رہے ہیں انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جسے مطائے گوھر خندیل نو وغیرہ ہمیں اس بارے میں کب جاننا ویسے حضرت کا کلام بہت زیادہ سرمایہ ہے ان کا کئی مجمع تیار ہو سکتے ہیں اتنا زیادہ سرمایہ ہے ان کے کلام کا لیکن وہ جو تین کتابیں نکلی ہیں بلکل مختصر سے ذر سرمایہ ہے اس کا عدبی سرمایہ ہے پہلا جو ہے مطائے گوھر انہوں نے لکھا دوسرا جو ہے گوھر مجھگا انہوں نے کتاب منظر ایام پئی تیسری جو ہے خندیل نو یہ جو ہے بلکل میں سمجھتا ہوں ان کے کلام کا ایک دس پرسنٹ ہے شاید حصہ ہے جو منظر ایام پہ آیا ہے ویسے ان کے پاس جو ہے تہنیتیں بہت سارا ہیں اور پھر تازیتی ہیں اور دوسری جو ہے بہت سر عدبی ہیں اور نظم جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نظم میں ان کو مہارت حاصل تھی خدادہ صلاحیت تھی ان کے اندر جو نظم میں ان کا جو ہے کوئی مقام میں نے نہیں دیکھا راہل صاحب آپ کا شمار ریاستی کرناٹک کے معروف شورا میں ہوتا ہے جہاں جہاں آپ کا نام لیا جاتا ہے وہاں آپ کو مترنم شاعر کہا جاتا ہے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہماری اس محفل کو اپنے کلام سے محضوظ فرمائے دراصل بچپن سے مجھے گانے کا شوق راہ ہے ہائی سکول میں کالیچ سلیف میں میں جو اچھا گانے والا کہلاتا تھا اس لئے میرندہ جو ہے وہ ترنم پہلے ہی سے پوشدہ تھا جب شائری میں نے اختیار کی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ تحت تحت میں کلام پیش کریں اس لئے میں نے ترنم کو اختیار کیا اور چونکہ میں پہلے ہی سے ترنم سے واقع تھا اس لئے لوگوں کو پسند آنے لگا میرا ترنم اور میں اکثر میرا کلام اکثر کیا زیادہ طرح میرا کلام جو ہے میں نے ترنم میں بھی سنایا کرتا تھا اس لئے لوگ جو ہے میرا ترنم پسند کرتا ہے بلکہ یہاں تک گوھر صاحب نے کہا کہ فلم انڈسٹی کے تلت محمود کی چھلک نظر آتی ہے راہل کے آواز میں یہ بات بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو یہ میرا زوک رہا ہے اب اگر آپ پسند فرمائیں تو دو چار شیر جو میں ترنم میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں جو غزل کا مطلع یہ ہے کبھی درد میں سما کر کبھی آنسوں میں ڈھل کر کبھی درد میں سما کر کبھی آنسوں میں ڈھل کر تری یاد آ رہی ہے تری یاد آ رہی ہے نا سکون راست آیا نا خرار ہی میں اثر نا سکون راست آیا نا خرار ہی میں اثر ہوئی بوئے گل پریشا تیری بازم سے نکل کر ہوئی بوئے گل پریشا تیری بازم میں نکل کر جو خلو سے ہم نے بلتا کہا اس کو بے وفائی جو خلو سے ہم نے بلتا کہا اس کو بے وفائی یہ صلاح ملا ہے ہم کو تیری دوستی پہ چل کے یہ صلاح ملا ہے ہم کو تیری دوستی پہ چل کے یہ صلاح خصوصا دیکھ ہے یہ مقام زد تخوا یہ مقام پارسائی یہ مقام زد تخوا یہ قیام پارسائی یہ ملے گا این ممکن ہمیں نفس کو کچل کر یہ ملے گا این ممکن ہمیں نفس کو کچل کر یہ مگار غفتگو ہی حی مگار آدمیت حی اصل ضرف پیما کرو وغفتگو سنبھل کر آخری شعر پیش کر رہا ہوں حالانکہ اور بھی کچھ شعر ہے لیکن تتویل نہ ہو جائے اس لئے میں آخری شعر پہ آ جا رہا ہوں میں ابھی کل اتا خدا آیا مجھے پائے استقامت ابھی کل اتا خدا آیا مجھے پائے استقامت کہیں گر نہ جائے راہل تیری راہ میں فسل کر کہیں گر نہ جائے راہل تیری راہ میں فسل کر کبھی درد میں سما کر کبھی آنسوں میں ڈھل کر تیری یاد آ رہی ہے کئی زاویے بدل کر کیا بات کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب آج ہمارے بینز گوہر صاحب نہیں ہیں بہت ان کا کلام اور ان کی شاعری ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی بشت بشت راہل صاحب آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لئے وقت نکالا گوہر صاحب کے بارے میں اتنا کچھ بتایا آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا بھی شکریہ اس لئے کہ آپ وقت نکال کر مجھ ناچیس سے کچھ باتیں سنی ہیں یہ بھی جو ہے بڑا اللہ تعالی کا کرم ہے ورنہ یہ دور تو ایسا ہے کون کسی سننے والا ہے ایسی حالت ہے کون کیا ہے سب کو اپنے اپنی پڑی ہے کون کسی کا شریک غم ہوگا میرا ایک شعر ہے سنی ہے اپنے اپنی سب کو پڑی ہے کون شریک غم ہوگا دکھ کے گیت تو میں گا دوں گا آنسوں کون بہائے گا یہ دور ہے بہرحال آپ تمام آپ کا شکریہ آپ جو ہے اتنی زحمت فرمائی اور مجھ سے جو ہے کچھ باتیں سنی ممکن ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اسے شرفِ قبولیت نصیب فرمائے آپ تمام کا بہتمی ممنون و شکر گزار ہوں شکریہ صاحب